سب سے پہلی چیز پاکستان میں انصاف کا نظام لے گئے ہوں لوگ ان کو ازاد کروں گا اور میں یہ سمیتا ہوں یہ خود ہی اٹھ جائیں گے پھر ہم جب ان کو تحفظ دے دیں انصاف دے دیں یہ قوم میں اتنی جان ہے اتنی وائبرنسی ہے یہ اوپر آج یعنی کہ پاکٹ پرائم منسٹر امران خانڈنگ بننا چاہتا اس شب بہتر ہے کہ میں ایسے کیک ہم جدو جیت کرتے رہیں یعنی کہ جب تک معاشرے کے اندر ازاد عدالتیں نہیں رہتی تو ان سامن کو تحفظ دی ملتا اداروں کو تحفظ دی ملتا کنسٹوشن کو تحفظ دی ملتا اور سب کے سامنے یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان کی جو دشریق کی بہتر ہے پہلے پارٹی انانس کی تھی پہلی چیز ہم نے کہا تھا کہ اس ملک میں قانون کی بالا دستی قائم کرے ازاد عدیہ کر کے تیرا پہلا نکتہ تھا ہمارا میں اپنے منشور کے مطابق چل رہا ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہو ازاد عدالتیں ہو ایک ملک میں فری اینڈ فیر الیکشنز ہو میں سمجھتا ہوں یہ ملک ٹیک آف کر جائے گا یہ دو چیزیں ہو جائیں ان لوگوں کے اندر اتنا پٹینشل یہ ٹیک آف کر جائیں گے جب عدالتیں طاقتوار کا ساتھ دے تو وہ کیسے پکڑا جائے گا جیلوں میں غریب آدمی ہیں سارے لال مسجد کو پر پکڑنا چاہیے اصل قتل حام شروع ہوئی ہے لال مسجد کے بعد اگر صدام حسین ایک سو چالیس لوگوں کی قتل ایکسٹر جوڈیشل کلنگ پر فانسی مل جاتی ہے تو لال مسجد پر پتہ نہیں کہ ہزار یہ کتنے لوگ مرے ہیں اس نے ساری ایویڈنس کور اپ کی ہے بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار ایک رواری اور پھر مضافت بھی کر رہی ہے ہمارا پاگل بنا رہی ہے ہم لیکی رہیں گے ہم لیکی رہیں گے حدادی ہم لیکی رہیں گے حدادی ہم لیکی رہیں گے حدادی آئیے شمولیت اختیار کر پاکستان تحریک انصاف میں سچے نڈر اور مرد مجاہد نئی نسل کے عظیم لیڈر امران خان کی قیادت میں ہمارا عز انصاف انسانگر اور خودداری پاکستان کو حقیقی جمہوری اور خلاحی ریاست بنانے میں امران خان کا بھرپور ساتھ دیں اور آج ہی شامل ہوں پاکستان تحریک انصاف میں میمبرشپ کے لیے آپ کا کریں پاکستان